بلا کشانِ محبت بکو یہ یار روان وہ اپنے یار کی گلی کی طرف نکل جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا یار تو ہے ہمارا دوست تو ہے ہمارا یار حقیقی ہے حقیقی دوست ہے اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ ایمان والوں کا دوست ہے لیکن اس کی کوئی گلی نہیں وہ کسی مکان کا مکین نہیں وہ کسی مکان کا مخیم نہیں وہ نہ زمانی ہے زمان و مکان اس کے پیدا کرتا ہے وہ زمان و مکان کے بغیر تھا زمان و مکان ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے ٹائم اینڈ پلیس ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے ٹائم اینڈ سپیس ابھی کریئٹ نہیں ہوئے تھے اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا نہ زمان کو پیدا کیا تھا نہ مکان کو پیدا کیا تھا اس وقت بھی وہ تھا زمان و مکان تھے نہیں وہ تھا تو زمان و مکان کے بغیر تھا تو اب بھی وہ زمان و مکان کے بغیر ہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ کسی طرح کی تبدیلی خبول نہیں کرتا اس کی ذات میں اس کی صفات میں کسی طرح کی تبدیلی کی گنجائش نہیں سمجھ رہے ہیں آپ وَالْعَوْنَكَ مَاكَانَ وَأَبْ بھی ویسا ہی ہے جیسے عزل میں تھا قَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُمْ مَعَاهُ شَئِئِ قَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُمْ مَعَاهُ شَئِئِ اللہ تعالیٰ تھا اللہ کی ذات و صفات تھے اور اللہ کے ساتھ کوئی شئے نہیں تھی سبان اللہ نہ زمین تھی نہ آسمان تھی نہ زمین تھی نہ آسمان تھی نہ چاند تھا نہ سورج نہ چاندی تھی نہ سورج کی کرنے تھی نہ موسم تھے نہ موسموں کی تبدیلیاں تھی نہ ہوائیں تھی نہ فضائیں تھی نہ بحر و بر تھے نہ شجر تھے نہ حجر تھے نہ بحر نہ بر نہ کوئی باپ تھا نہ ماں نہ بہر نہ بھائی نہ کوئی رشتہ نہ ناتار مخلوق تھی نہیں اللہ اس کی ذات تھی اس کا صفات کون اللہ ولم یکم معاہ شئے اللہ تھا اور اللہ کے ساتھ کوئی مخلوق نہیں یہاں تک کہ میرے آقا و مولا رسول حاشمی رسول عربی فداہ امی و عبی علیہ السلام کی ذات بھی نہیں تھی اللہ تھا اللہ تھا اللہ کے ساتھ کوئی چیز کوئی مخلوق نہیں تھی اب زمان بھی مخلوق ہے مکان بھی مخلوق ہے ٹائم بھی مخلوق ہے اسپیس بھی مخلوق ہے تو کوئی جب کوئی چیز تھی نہیں اللہ کے ساتھ تو نہ ٹائم تھا کوئی نہ کوئی جگہ تھی تو اللہ ٹائم اور اسپیس زمان اور مکان وقت اور جگہ کے بغیر تھا اسے موجود رہنے کے لئے کسی جگہ کی ضرورت نہیں اور ہمیں موجود رہنے کے لئے جگہ کی ضرورت ہے نا اللہ حال چھوڑے تو روڈ پر پہنچے روڈ کی ضرورت ہے یہ جگہ چھوڑی تو دوسری جگہ روڈ چھوڑی سڑک چھوڑی تو بس میں بیٹھے بس کی ضرورت ہے بس بھی جگہ پھر بس چھوڑی تو بس بس کا ترمنس وہاں وہاں کی ضرورت وہاں سے نکلے ہوائی اڈے پہنچے پہنچے وہ ہوائی اڈے کی زمین آپ کو سمال دے پھر ہوائی جہاز میں بیٹھے تو ہوائی جہاز آپ کے لئے مکان پر گیا تو کسی نہ کسی مکان میں رہنے پر ہم مجبور ہیں اللہ کو کسی مکان کی ضرورت نہیں موجود رہنے کے لئے